سمال صلات والسلام على اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا له الفدہ وَاللَّعَنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ اما بعد فقد قَالَ الْحَقُ فِي الْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ فَانْتَقَمْنَا مِنِ الَّذِينَ أَجْرَمُوهِ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ سلامت بسم اللہ آج اور کل کی دونوں مجالس مختار آل محمد رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ہوں گی کل ایگزیکٹ یومِ شہادتِ امیرِ مختار ہے آج شبِ شہادتِ امیرِ مختار ہے کل رات کو شبِ ولادتِ امامِ حسنِ مُجْتَوَىٰ علیہ السلام ہوگی وہ جشن ہم پر سوئے چلا منائیں گے آج کی جو مجلس ہے اس کو اسپانسر کیا ہے جناب سید تازیم حسین شاہ کازمی صاحب اور کازمی فیملی نے ان کے ساتھ شریک و شامل ہیں سید علی احمد رزوی اور رزوی فیملی اور ان کے ساتھ تیسری فیملی جو شریک و شامل ہیں خلیفہ فقیر حسین ناصر اور خلیفہ فیملی دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس مجلس کا ثواب تینوں خاندانوں کے مرحومین کو ایسال فرمائے دورے کا دورے قرآن کا ثواب بھی انہی فیملی کے مرحومین کو ایسال ہو اور جتنے مؤمنین مؤمنات اس مجلس میں اور دورہ میں شریک و شامل ہوئے ان کے مرحومین کو بھی شامل ہو سید تازیم کازمی اور ان کی اہلیہ کے جو مرحومین ہیں سید مدد علی شاہ سیدہ زینب پی بی کازمی سید جواہر شاہ کازمی سیدہ صالحہ خاتون کازمی سیدہ شاہ حسین کازمی سیدہ نصار فاطمہ کازمی میر مقبول علی بلکریس بیگم سید مدائر حسین رزوی سیدہ شبی فاطمہ رزوی رخصانہ شاہد رزوی شاہد رزوی شاہد حسین رزوی شمیم فاطمہ رزوی زاہد حسین رزوی شگفتہ شاہد جعفری تبصدارہ جعفری اور رزوی فیملی اور خلیفہ فیملی کے جوی منظورین غیر بذکورین مرخومین کو پہنچے اور ہر مؤمنوں مؤمنہ کی روح تک یہ ثواب پہنچے آج کی جو گفتگو ہے بہت طویل نہیں وقت بہت کم باقی ہے مگر چند اہم پوائنٹ میں ارز کروں گا ہم نے امیر مختار کے بارے بے پانچ مجالس سے خطاب کیا ہے آپ کو یاد ہوگا مختار نامہ نمبر پانچ تک ہم پڑھ چکے تھے دو سال پہنے آج یہ مختار نامہ نمبر چھے اور کل مختار نامہ نمبر سات ہوگا آج کی مجلس کا آغاز میں اس آیت سے کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَنْتَقَمْنَا مِنَلَّذِينَ اَجْرَمُ پس ہم نے انتقام لیا ان سے جو مجرم ہوئے جنہوں نے جرم کیے ان سے ہم نے انتقام لیا جیسے اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْكَفْرَ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وَغَيْرَا جہاں اللہ نے پاور کا اظہار کرنا ہو طاقت کا قدرت کا وہاں اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے ورنہ میں کہتا ہے ہم وہاں آتا ہے جہاں اللہ یہ کہے کہ تم نے اگر اس کی قدر نہ کی تو پھر ہم تم سے نبٹ لیں گے یہ ہم ایمپاور کے لیے ہیں اللہ فرما رہا ہے فَانْتَقَمْنَا ہم نے انتقام لیا مِنَلَّذِينَ عَجْرَمُ جتنے بھی مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لیا کیوں انتقام لیا وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہم پر واجب تھا حق بمانہ واجب ہے اللہ فرما رہا ہے ہم پر واجب تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اب یہاں دو نکتے آج سمجھ لیجئے پہلا نکتہ تو یہ ہے انتقام لینا بندے کی ڈیوٹی ہی نہیں یہ فرض اللہ کا ہے تو مختار نے نہیں لیا اللہ نے لیا ہے چاہے وہ موسیٰ کے ذریعے لے چاہے مختار کے ذریعے لے لہذا یہ اعتراض کے کیوں لیا اللہ کی مرضی ہے دیکھئے اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ مختار معصوم نہیں تھے تو آپ ہمیشہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختار معصوم نہیں تھے ابابیل معصوم تھے جنہوں نے ابراہ سے انتقام لی آتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے انتقام لینا ہمارا جاب ہے ہم لیتے رہے ہیں ہم لیں گے انتقام وَقَانَا حَقًّا عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُومِنِي ہمارا فرض ہے کہ مومنوں کی مدد کریں میں اب یہ نہ سمجھ سکا کہ جب مومن کی مدد کرنا اللہ کا فرض ہے تو کل ایمان کا بیٹا قتل ہو جائے تو وہ کیسے مدد نہیں کر رہے ہیں وہ تو عام مومنین کی مدد کرتا ہے یہ دو پوائنٹ آگئے آج امیر اختار علیہ رحمت کے انتقام کے بارے میں پھر یہ بھی اللہ نے کہا لَهُمْ خِزِيُن فِي الدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عزابٌ عظیم یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے انتقام لے لیا تو قصہ تمام ہو گیا چپٹر کلوز ہو گیا ریونج ختم ہو گیا نہیں یہ تو دنیا میں تھوڑا سا سیمپل ہم دے رہے ہیں انتقام کا آسل میں تو ان مجرموں کو ہم نے رسوہ کرنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں عذابِ عظیم کرنا ہے یہ جو دنیا میں ہوا ہے یہ خیزی ہے خیزی رسوائی زلت یہ زلت ہم نے دکھائی ہے دنیا کو دنیا میں زلت دکھائی ہے پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے وَلَا یَعْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے اللہ کے پاس پورا پورا ریکرڈ ہے کہ کتنا کتنا انہوں نے ظلم کیا ہے وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّعْمُونَ قَلَمِي یَنْقَلِبُونَ یہ جو ہمیشہ ہم آخر میں پڑھتے ہیں بہت جلد اللہ انتقام لے گا ان ظالموں سے جیسی وہ حرکتیں کرتے رہے تھے انتقام لینا رسوا کرنا آخرت میں عذاب کرنا دنیا میں خیزی دکھانا دنیا میں انتقام لینا نسرت کرنا یہ اللہ کی ریوٹی ہے مخار نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا ورنہ وہ اپنے دشمنوں کو مارتے کوئی ایک بتا دیجئے کہ اپنا کوئی دشمن مارا ان کی بھی ذاتی دشمنیاں تھی ہم تو اپنے علاقے ہمارے ایسے ہیں کہ ہماری تو نسلوں میں ساتھ ساتھ پیڑیوں میں دشمنیاں چلتی ہیں ان کی ذاتی دشمنیاں تھی مگر اس بندے نے ایک دشمن اپنا نہیں مارا اور ایک دشمن حسین ابن علی کا نہیں چھوڑا یہ ان کے انخلاص کی دلیل ہے اللہ اب سب کو لے جائے اب ہم گئے تھے زیارت پڑھائی تھی پڑھی تھی وہاں زیارت مسر آلِ محمد السلام علیکہ یا مسر آلِ محمد سلام ہو تجھ پر اے آلِ محمد کو خوش کرنے والے یہ دیکھئے یہ لقب یہ لقب تو سرکارِ غازی کے روزے پر نہیں لکھا ہوا سرکارِ غازی سے زیادہ کون بدلے لینے والے ہوں گے یہ لقب نہیں لکھا ہوا یہ تو صرف اور صرف لقب ہے امیرِ مختار کا کہ اے آلِ محمد کو خوش کرنے والے اے رسول کو خوش کرنے والے اے علی کو خوش کرنے والے اے بطول کو خوش کرنے والے اے حسن و حسین کو خوش کرنے والے اے آلِ محمد کو خوش کرنے والے تو آج ایک جملہ سمجھ لیجئے آلِ محمد کا خوش کرنا اکسٹھ ہجری کے بعد واقعہ کربلا کے بعد ناممکن تھا تقریباً محال تھا ایمپاسیبل تھا جس نے ایمپاسیبل کو پاسیبل بنا دی بسم اللہ بسم اللہ امیر مختار علیہ الرحمت اللہ کے بھی اخبر انتقام لے رہے تھے قصاص لے رہے تھے میں بار بار جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مختار کا قصاص ہے یہ مختار نے لیا ہے انتقام یہ آل محمد کا اپنا انتقام نہیں ہے اس کی دلیل سننے قرآن کہتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا جو بھی مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے شہید ہو جائے اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے ولی کے لیے حق انتقام رکھا ہے اصل انتقام تو ولی اللہ العظم ولی الحسین امام مہدی نے لینا ہے اچھا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر مختار علیہ الرحمت بھی چھپ کر جاتے نہ لیتے انتقام تو کیا ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ جو مختار نے انتقام لیا ہے وہ اہلِ بیعت کا نہیں وہ خاندانِ رسول کا نہیں وہ ولی کا نہیں وہ وارث کا نہیں وہ قوم کا ہے ملت کا ہے امت کا ہے اگر وہ انتقام نہ لیتے تو شاید شاید قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی تو ساری دنیا کو چاہیے کہ مختار کا شکریہ ادا کریں جنہیں قیامت سے پہلے قیامت نہیں آنے دی یہ ہے امیر مختار ابھی یہ ہو کے آئے ہیں یہ شابان میں وہاں نے جو زیارت پڑھی بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے کنورٹڈ کا بیٹا ہے یا یوں کہوں کنورٹڈ کا پوتا ہے دادا کنورٹ ہوئے کنورٹڈ کا پوتا ہے اور کہاں پہنچ گیا عبداللہ سے ولی اللہ پہ پہنچ گیا یعنی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بندہ عبداللہ ہو ولی اللہ جاتا ہے اگر مخلے سے حفین ہو جائے یہ ہے البتہ یہ ولایت مطلقہ نہیں ہے وہ ولی اللہ تو معصوم ہے یہ غیر مطلقہ ولایت ہے ولایت مطلقہ تو ان کو حاصل ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کو وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ یہ ولایت مطلقہ کیا ہے غیر مطلقہ کیا ہے ولایت علال اطلاق ولایت مشروطہ مقیدہ ولایت کبیرہ ولایت صغیرہ ولایت کبیرہ توجہ رہے ولایت کبیرہ یہ ہے کہ اگر اشارہ کر دے معظوم تو مردہ زندہ ہو جائے ولایت صغیرہ یہ ہے کہ مرنے سے پوری امت کو بچا لے جسے مختار کہتے ہیں امت کو بچا لے یہ ہے ولی اللہ یہ ہے بسر آل محمد ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ایک آیت پڑھ چکا ہوں دوسری آیت پڑھتا ہوں انہ من المجرمین منتقمون قرآن یہ کہتا ہے ہم یعنی خدا یا ہم سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دو تین خدا ہے ہم نہ دو تین خداوں کے قائل ہیں نہ خدا کے کوئی اسسسٹنس ہیں لیسا کمسلی مخل ہے اللہ کی مخل ہے مخل نہیں ہے اللہ جیسا کوئی نہیں اللہ جیسی صفات ہیں بندوں میں بالکل ہیں ولہ المثل العلا وللہ المثل العلا تو ہم انہ من المجرمین منتقمون ہم ہیں خدا فرمارا ہے ہم ہیں وہ انہ انزلہ والا فانتقمنا تھا یہاں انہ بھی آگیا انہ من المجرمین منتقمون تحقیق ہم ہیں جو مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ہم ہی لیتے ہیں ہمیشہ وہاں کیوں کہ سیغہ تھا ماضی کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماضی میں تو اللہ لیتا تھا فیوچر میں مندلے رہے تو نہیں پھر کہا انہ من المجرمین منتقمون سارے زمان و مکان کو لے گیا کہ ہم ہر دور میں ہر جگہ ہر وقت ہر حالت میں انتقام لینے والے ہم ہیں تو مختار کا انتقام بھی انتقام الہی ہے حجت ابن الحسن کا انتقام بھی انتقام الہی ہوگا فرق یہ ہے وہ امت کا انتقام ہے یہ اہل بیت کا انتقام ہے وہ غیر معصوم کا ہے یا معصوم کا ہے ایک آیت قرآن کی بڑی سخت ہے یوم نبتشو بدشتل کبرا یوم نبتشو بدشتل کبرا ہم قیامت کے دن یومہ ہم ایک دن آئے گا قیامت سغرا ہو یا قیامت قبرا ہو ہم سر انتقام لیں گے سخت دیکھئے امام زمانہ بھی سخت انتقام لیں گے انہا منتقل مون اور پھرمایا انتقام لینے والے ہم ہیں دنیا میں بھی اخرت میں بھی لہم خیزن فی الدنیا لہم فی الاخرہ عذاب عظیم تو انتقام لینا کام ہے اللہ کا جیسے مثال دیتا ہوں یہ جوانوں کے لئے خاصت تو علیکم السلام دیکھیں یہ جو آج آپ تشریف لائے ہیں تین فیملیز ہیں ہمارے ان کی طرف سے آج افطار ہے سید تازیم حسین قازمی سید علی احمد حسین خلیفہ فقیر حسین ناصر اور ان کی فیملیز تو اصل میں ہوسٹ کون ہے روزداروں کا میزمان اصل کون ہے اللہ ہے تو یہ تین اللہ کے بحاف پہ آپ کا روزہ کھلا رہے ہیں یہ تین آپ کا روزہ کھلا سکتے ہیں تو مختار اللہ کے بحاف پہ حام نہیں لے سکتے ہیں دیکھیں یہ سمجھنے کی بات کر رہا ہوں زہری نے لکھا زہری مورخ ہسٹونیا نے بہت بڑا زہری لکھتا ہے کہ لم یا کے خاص توجہ رہے ہیں لم یبقہ من قتل تل خسین امیر مختار کے انتقام لینے کے بعد لم یبقہ کوئی نہ بچا من قتل تل خسین حسین کے قتلوں میں سے کوئی نہ بچا کیسے نہ بچا آہدن کوئی بھی مگر یہ کہ سو فیصد قتل حسین کے دنیا میں اقاب پا گئے عذاب ہو گیا دنیا میں عذاب ہو گیا دنیا میں یہ ابھی عرب میں یہ پانچ ہمارے ہم وطنوں کے سر کٹے ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے یہ وہاں بھی چوریاں کرتے ہیں ڈاککیں جا کر تو یہ جو سو بلکہ تین سو سے زیادہ اس سال میں ہوئے ہیں یہ جو قساس ہو رہا ہے اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے امتی کو قتل کرے تو سعودی عرب قساس لے سکتا ہے جنہوں نے اہل بیعت کا گھر اُڑ دیا ہے امتی ان کا قساس نہیں لے سکتا تو یہ قساس جو لیا ہے یہ جنوان ہے قساس لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُلِلْ عَلْبَابُ قساس میں تو خود قساس ہے قساس میں حیات ہے زندگی ہے قساس میں اچھا کیسے ہوا یہ قساس مکمل انتقام مکمل بِالْقَتْل یا تو مار دیئے گئے قَوِلْ عَامِي یا ان کی آنکھیں نکال دی گئی پہلے آنکھیں نکال دی بعد میں مارا ہے اور سالوٹ ہے مختار کو مختار معلوم ہے کیا کہے تھا تم نے انہی نجس آنکھوں سے دیکھا تھا نا جب میرا مولا زبا ہو رہا تھا میں تیری آنکھیں نکال نہ دوں کیا کہنا مختار کیا مختار کون من سکتا او سواد الوجھ کچھ کو تو اللہ نے ہی نابی نہ کر دیا ان کے چھرے کالے ہو گئے برائیڈ فیسز تھے ریڈ برائیڈ چہرے بگڑ گئے دنیا کے اندر او سواد ملک یا ان کا اقتدار ختم ہو گیا فی مین یسیہ کمال مختار کا یہ ہے تھوڑی سی مدت میں بڑی انویسٹمنٹ کرنا لی اللہ اکبر اللہ تھوڑے سے وقت میں بڑی انویسٹمنٹ مختار نے کر لی اچھا یہ ایک آیت یہ بھی ہے لہم خزین فی الدنیا ولہم فی الاخرت عذابن علیم علف سے دردناک عذاب ہوگا اچھا یہ بھی سن لیجئے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لا تصب المختار مختار کو گالی نہ دینا ہاں امام معصوم کو پا رہے ہیں لوگ مختار کو گالیاں دیتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ قَلَنَا اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کی یعنی امام معصوم فخر کر رہے ہیں غلام کو اس درجہ میں پہنچنا چاہیے کہ امام اس کی انویسٹمنٹ پر فخر کر رہے ہیں معصوم امام کہہ رہے ہیں ان کو گالیاں نہ دینا وَطَلَبَ ثَارَنَا وَزَوَّجَ عَرَامِلَنَا وَقَسَّمَا فِينَ الْمَالِ عَلَى الْحُسْرَةِ کبھی بھی مختار کو گالی نہ دینا برہ بلہ نہ کہنا اس لیے کہ ہمارا بدلہ لیا ہے یہ السلام علیہ کے یا ثَارَ اللَّهِ یا ثَارَ اللَّهِ ثَارَ اللَّهِ وَبْنَ ثَارِ یہ سارولہ کیوں کہتے ہیں سارولہ سے کیا مراد ہے اللہ کا تو کوئی خون نہیں ہوتا ہے علاقہ خون تھوڑی ہے یعنی یہ خون اللہ کے ذمہ ہے جو خون جو انتقام اللہ کے ذمہ ہے پانچویں امام بتا رہے ہیں وہ ذمہ چکایا ہے مختار نے ثَارَ خَوْرَ کرے آپ کس منزل پہ پہنچے ہیں مختار آخری بات کہوں پھر کل انشاءاللہ آگے بڑھوں گا دیکھئے پورا قرآن کہتا ہے کہ چودہ ہستیاں مختارِ الٰہی ہیں پہ سمجھ رہے ہیں قرآن آیتیں بھری پڑی ہیں سارے کے ذہنے مختار ہیں حضور سے لے کے مہدی تک یہ مختارانِ الٰہی ہیں کیا کہنا جو اللہ کے مختار ہیں ان کا مختار یہ ہے کیا رہی ہے یہ ہے مختار خصیin آخری بار l اہم ہوگی تشریف لائیں مربانی فرمائے ٹائم پہ آ جائیں ذرا سپارے میں بھی آ جائیں سپارے کا ہم ٹائم چینڈ کر دیں کل سے چھے بجی آ جائیں چھے بجی آ جائیں چھے سے ساڑھے چھے مربانی ہوگی ساڑھے پانچ نہیں چھے بجی آ جائیں چھے سے ساڑھے چھے انشاءاللہ ساڑھے چھے مجھے شروع کر رہے تاکہ ایک گھنٹ مجھے ہو جائے پڑھنے والے بھی کچھ پڑھ لیں آج ہمارے راہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لیا تازیم پڑھ لیا اور بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں اگر وقت پہ آ جائیں بڑی مربانی ہوگی جوانوں سے گزارش کروں گا سپارے میں بھی آئیں دورے میں بھی آئیں اللہ تعالی سب کو زندہ و سلامت رکھے اللہ کریم آپ کی تمام عبادات رمضان کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اللہ تعالی بانی آنے مجل اس کے مرحومین میرے آپ کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے مرحومین کی آخرت کی منزل اللہ آسان فرمائے ہماری دنیا منزلوں کو اللہ آسان فرمائے مقروضوں کے قضدہ فرمائے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے نام بنام جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو مکمل طور پر شفایہ فرمائے اولاد میں ہی ان کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے ہم سب کو حج و حق و زیارات بار بار نصیب ہوں اس رمضان کو ہمارے لئے شہر التوبہ قرار دے توبت النسوحہ کی کشتی پر اللہ ہمیں سوار کرے تینوں فیملیز نے کازمی فیملی خلیفہ فیملی رزوی فیملی نے جو افعار کا احتیاط منگ کیا ہے اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بس مجلس تمام ہو گئی طویل زحمت نہیں تھا میں نے مقتل کی چھے کتابے لکھی ہیں مسائب کی چھے کتابے جنہیں میں سے چار میری چھپ چکی میں نے مقتل میں بڑی محنت کی ہے مسائب میں ان لمحات محنت میں میں نے کچھ روایات امیر مختار کے بارے اکٹھی کی تھی میں نے مختار پہ بھی ایک کتاب میری چھپ چکی ہے امیر مختار پہ ایک کتاب پوری میری اس میں میں نے دیکھا کہ امیر مختار کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی قصد پڑھ کے لائے جاتا تو امیر مختار پوچھتے کچھ سوالات کرتے اور لکھواتے وہی مقتل پر گیا مختار کا پیش کردہ وہی مقتل ہو گیا ظاہر سے بات ہے جو جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں قاتل یا جس کے سامنے مہت ضراری ہے وہ تو منیمائز کر کے مسائب بیان کرے گا اگر ہاں اس نے اگر پچاس تیر مارے ہو گئے تو کہے گا میں نے دو مارے تھے تو وہ جو اس نے انہوں نے قاتلوں نے گھٹا گھٹا کے مسائب لکھے ہیں وہ بھی قیامت کے ہیں مثلا ایک اس نے پوچھا حرمل ابن کاہل حرمل تو یہ بتا تیرے ترکش میں جانوروں کو مارنے والے سے شعبہ تیر کتنے تھے اور تو نے کہاں کہاں مارے اس نے کہا میرے ترکش میں تین ہی تھے جو جانوروں کو مارے جاتے ہیں اور میں نے کوئی بھی جانور کو نہیں مارا ذرا سمجھا کہاں رہے تو نے مختار میں نے پہلا تیر اب الفضل کے مشکیزے میں مارا جس نے بعض کی آج آج کے لئے احساس نہیں کرتے تو یہ سخت صدی میں بھی پیاس لگتی ہے ذرا تصور کریں جو بہتر گھنٹے کے بھول کے پیاسے تھے ان کا کیا حال ہوگا دوسرا تیر میں نے تیرے مولا حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کے گلے میں مارا ایک نوک کان میں لگی اللہ اکبر ایک گلے میں لگی ایک سر میں لگی کیونکہ تیر بڑا تھا گلہ چھوٹا تھا مجلس تمام ہو رہی ہے میں نہیں جاؤں گا آج ظاہم تُو نے تیسرہ تیر کہا مارا یہ روایت میں جب پڑھتا ہوں تو رات کو یقین کریں آدھا گھنٹہ گھنٹہ سونا بھی ہونا کبھی نیند نہیں آتی میرے مولا حسین کا وہ منظر مجھے یاد آجا جائے سنیا گا اور پھر بے شک بستر پہ بھی روئیں تو حق کا دا نہیں ہوگا اس ایک جملک کا تُو نے تیسرہ تیر کہا مارا کا مختار تُو برداشت نہیں کر سکے گا میں مجبور ہوں بتاؤں گا ضرور کہا جب تیرا مولا پشتِ اس پر بے حمد ہو گیا تھا کبھی دائیں گرنے لگتا کبھی باہر گرنے لگتا مگر پاؤرِ کابوں میں پھس گئے تھے ایک میں میں نے شس جمعائی میں نے نشانہ باندھا تیرے مولا نے اپنی ہتھیلی اُٹھی اپنی پیشانی پہ رکھ دی کہ کہیں پیشانی میں تیر نہ لگے میں تجھے کیا بتاؤں تیرے مولا کا ہاتھ ایسے ہی رہ گیا اور تیرے مولا کی ہتھیلی اور پیشانی میں میرا سے شوپہ نیر پہت ہو گیا اور اسی طرح تیرا مولا زمین پہ آ گیا زمینِ گربلا کو زلزلہ آ گیا کوئی نہیں تھا ایک ماں تھی جو رہتی پھرتی تھی کبھی کہتی تھی میں نے چکیا پیش کے پالا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِينَ يَنْغَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم تَقَبَّلْ حَاظَا الْمَجْلِسِ فَبَا سَوَابَهُ الى مَرْحُومِ مُؤَسِّسِ الْإِفْطَار اللهم اَغْفِرْ ظُلُوبَهُمَ مَرْحَمْ عَلَىٰ اَحْوَالِهُمْ وَقْتَ مُؤْمُورَهُمْ وَإِيَّانَا بِخْيْرِ فِي الدُّنِيَا وَلَا وَقْحِرِ عَجِّلِ اللَّهُمَ فِي فَرَجِ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ عَزَان وَالْحَمْدُ